ہی گز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے تو اگلی جو دو تین باتیں میں کہنے لگا ہوں ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو جواب آئے گا جو فیصلہ لینے کی سوچ آئے گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اصل اوقات ہے کیا مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ چائنہ کے ایک صوبے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کو ایک میلین سے زیادہ مسلمانوں کو کنسٹیٹیشنز کیمپ میں پھینک دیا گیا ہے کئی ہزار مسلمان ترکی جا کر وہ ہجرت کر چکے ہیں کئی مسلمان گرانے ایسے موجود ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کی ماں ہیں بہنیں بیٹیاں کس کیمپ میں ہیں اور ان کے ساتھ چانیز اوفیشلز کیا کر رہے ہیں اگر آپ ان تمام خبروں سے واقف ہیں لیکن آپ کو یہ زبان رک جاتی ہے آپ کی زبان رک جاتی ہے کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ کے دل کے قریب ہیں یا پھر آپ کی زبان اس لیے رک جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوقات ٹکے سے بھی کم ہے بلکہ ابھی تو ٹکے کی ویلیو بھی ہماری کرنسی سے اوپر چڑ گئی ہے آپ کی اوقات روپیے سے بھی کم ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے عمران خان صاحب سے اتنی نفرت آج تک نہیں ہوئی وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں پوری دنیا ان کے بارے میں کچھ کہیں گے میں ان کے جو ہے وہ ریسپیکٹ کروں گا لیکن عمران خان صاحب جب سے پاور میں آئے مختلف پلیٹ فارمز پر لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کی بڑے بڑے دعوے کیے چائنہ کے ان کے جتنے بھی وزٹس ہوئے ہیں جب بھی ان سے یہ کوئسٹن کیا گیا ہے کہ ویگر مسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ عمران خان صاحب جن کو سب کچھ پتا ہے وہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے پھر ان سے چھ سات مہینے پہلے ان کا ایک اور انٹریویو سامنے آئے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ چائنہ پہ میرا ٹرسٹ ہے چائنہ مجھے ہمارا دوست ہے تو جو باقی میڈیا کہتا ہے وہ سب جھوٹ کہتا ہے میں چائنہ کی بات مانوں گا آپ ان کی زبانی سن لیجئے امیاد پہ موسیقی اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اس کے بعد ان کا جو ریسنڈ چائنہ کا وزٹ تھا اس میں باقاعدہ یہ پری پلانڈ کوسچن کیا گیا کہ جی آپ تو چائنہ آئے ہوئے ہیں آپ کے ہمارے ایمبیسیڈرز بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے صحافی بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے جو ہے وہ چائنہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے لیے وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بھی کیمپس کا دورہ کیا ہے لیکن ان کو کچھ نہیں ملا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ عمران خان صاحب کے جواب بھی سن لیجیے سن چین جانا اور ماذا نظر ہے کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں چین ایمبیسیڈرز میں بھی آئے ہوئے ہیں آپ نے ان کو طورا کو بھی آئے ہوئے ہیں اب آپ نے یہ جواب بھی سن لیا اب میں عمران خان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ اگر چائنہ میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا تو یہ یونیٹڈ نیشنز کی ریپورٹ یہ دا گارڈینز کی ریپورٹ جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا چینلز ہیں سب کی ریپورٹ جھوٹ ہیں سب کی ریپورٹ جھوٹ ہیں تمام کی تمام تصاویر جھوٹ ہیں ویڈیوز جھوٹ ہیں جو میپ دکھایا جاتا ہے چائنہ کے کہاں کہاں پر کیمپس موجود ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے ترکی میں بیٹھے ہوئے مسلمان جھوٹے ہیں جو کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں ترکی میں پاکستان ایمبیسی کے سامنے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ سب کے سب مسلمان جھوٹے ہیں آسٹریلیا نے باقاعدہ وہاں پر آلمپکس کو بوائکورٹ کر دیا ہے کہ بھئی آپ آسٹریلیا کے مسلمان کپل کی ایک بیوی کا جو ایک شوہر تھا اس کو کنسلیشن کیم میں پھینک دی گیا تو آسٹریلیا نے ان کے آلمپکس کا بوائکورٹ کر دیا مختلف ممالک چائنہ کے آلمپکس کے بوائکورٹ کی کوششیں کر رہے ہیں وہ ممالک جو کہ کافر ممالک ہیں لیکن ان کے مسلمان ریزیڈنس کو وہاں پر کیمپس میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بوائکورٹ کر رہے ہیں جبکہ امران خان صاحب پہلے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی کہتے رہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا یہ تو چلو کم گناہ ہے آپ کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا یہ تو اس سے زیادہ بدترین ہو چکے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈینائی بھی نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوا یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک مسلمان کی جان کی قیمت خان کعبے سے زیادہ ہے اگر ابھی بھی آپ کو فرق نہیں پڑا آپ ابھی بھی جا کے یوٹیوب پر دیکھ لیجئے اس کے باوجود اگر آپ کو لے کہ یوٹیوب پر ہزاروں بنیوی ویڈیوز سب کے سب جھوٹ ہیں سب فیک ہے سب پروپیگنڈا ہے سب ایڈٹڈ ہیں عمران خان سب سچے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی اوقات چیک کروالی ہیں چاہیے